اسلام علیکم ہم آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں بہت ہی مزیددار سی ریسپی تو ہم آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں امریکن سٹائل جیلیپینو کورن سلاٹ کی ریسپی یہ بہت ہی یونیت سا سلاٹ کی ریسپی ہے اور مجھے یقین ہے کہ آپ کو یہ ریسپی بہت ہی پسند آئے گی آپ اسے گھر میں ضرور ضرور ٹرائے کیجئے گا اور پھر مجھے بتائیے گا کہ آپ کو یہ ریسپی کیسی لگی چلیں دیکھتے ہیں اس کے لئے ہمیں کن چیزوں کی ضرورت ہے تو ہمیں چاہیے ہوگا دو کپ ابلے ہوئی مکئی کے دانے چھے چھوٹے آلو آدھا کپ ہمیں ابلی ہوئی مرگی چاہیے ہوگی ایک باری کٹی ہوئی سبز میچ ایک چھتھائی چمچ لہسن کا پاورڈر ہمیں چاہیے ہوگا جو چکن ہے اس کو آپ نے ریشے ریشے کر لینے ہیں بوائل کر کے اس کے علاوہ ہمیں چاہیے ہوگا ایک تہائی کپ سبز پیاز بھاری کٹاوہ ہونا چاہیے اس کے ساتھ ہی ہمیں چاہیے ہوگا آدھا کپ دہی آدھا کپ کریم کا چاہیے ہوگا آپ کوئی بھی کریم یوز کر سکتے ہیں دو چمچ ہمیں آلی بوائل کے چاہیے ہوگا نمک اور کالی میں چھمیں حسب زائقہ چاہیے ہوگی چلیں جی اس سے بہلے کہ ہم اپنی ریسپی کی طرف چلیں ہمارے چینل کو آپ نے کرنا ہے جلدی جلدی سے سبسکرائب اور ساتھ ہی ساتھ آپ میں بیل آئیکوم کو لازمی پریس کرنا ہے تاکہ آپ کو نوٹیفکیشن ملیں ہماری ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں اور کومنٹ کر کے بتائیں کہ آپ مزید کون سی ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں چلیں چلتے ہیں ریسپی کی طرف اور سٹارٹ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم سٹارٹ کرتے ہیں ہم آلو بوائل کرنے سے تو ہم نے دیجکے میں پانی ڈال لینا ہے اتنا کہ آلو اس میں ڈپ ہونے چاہیے آلو کو اس سے پہلے چھت رہاں آپ نے دھونا لازمی ہے اور تیس سے چالیس منٹ تک آپ نے آلو کو بوائل کر لینا ہے اس کے بعد ہم نے کرنا گیا ہے جی ہم نے ان آلو کو نکال کے چھیل لینا ہے اور جب چھیل لیں گے تو پھر ہم نے اس کو دو انچ کی کیوپس میں کاٹ لینا ہے کٹے ہوئے آلو کو ہم ڈالیں گے ایک بڑے باؤل کے اندر اور اس کے بعد ہم نے کرنا کیا ہے جی ہم نے کرنا یہ ہے کہ ان اس ہی کٹے ہوئے آلو جس میں ہم ڈالیں دھاؤیں اس میں ہم نے مزید ایڈ کرنا ہے کئی کورن جو ہم نے بواائل کی تھی وہ اس میں ایڈ کر دیں گے اس کے علاوہ ہم نے سبز میرچ بھاری کاٹ دی تھی کہ اس میں ایڈ کر دیں گے گارلک پاودر ایڈ کر دیں گے اس کے علاوہ ہم نے چاپ گرین اونین ایڈ کر لیں گے ہم نے اپلی مرگی چھوٹے 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 ہم نے ایڈ کرنے ہیں اس کے علاوہ ہاف کپ ہم نے چھکن ایڈ کر دیا اس کے علاوہ ہم نے اس کو پھر اچھی طرح مکس کرنا ہے اور اس کے ساتھ ہی ہم اس میں ایڈ کریں گے دہی کریم اور آلی وائل اور اس کو اچھی طرح سے ہم نے کر لینا ہے مکس جب یہ اچھی طرح سے مکس ہو جائے تو اس کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے جی ہم نے اس میں امزید ایڈ کرنا ہے سیزننگ کے لیے سیزننگ ہم کریں گے اس سے سالٹ سے اور پیپر سے آپ اپنے ٹیسٹ کے حساب سے اس میں ڈال سکتے ہیں اور اس کے بعد ہم اسے گانشنگ کریں گے گانشنگ ہم کریں گے سبس پیاس سے اس کو باری کاٹ کے اوپر ڈش اوٹ کرنے کے بعد اس کے اوپر آپ گانشنگ کر دیجئے گا اور اسے سرونگ سے پہلے آپ نے فریج میں لازمی رکھنا ہے اور پھر تھنڈا تھنڈا جو ہے وہ سرف کریں فریج سے نکال کے آپ اپنے گیسٹ کے سامنے سے پیش کریں بہت ہی مزیدار سا ہمارا سلاٹ جو ہے امریکل سٹائل جیلپینو کون سلاٹ ہو گیا ہے تو آپ کو ہماری یہ رسپی کیسی لگی مجھے یقین ہے آپ کو یہ رسپی بہت پسند آئے گی آپ اسے گھر میں ضرور ٹرائے کیجئے گا اور پھر مجھے بتائیے گا کہ آپ کو ہماری یہ رسپی کیسی لگی اور اس کے ساتھ ہی مجھے یعنی آئیشہ کو دیجئے اجازت اپنا بہت سا خیار رکھئے گا اللہ حافظ ہماری ویڈیوز کو لائک اور شیئر کریں اور کومنٹ کر کے بتائیں کہ ہم زید کون سی ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں موسیقی